بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم عربی گرامر کا مطالعہ کر رہے ہیں آسان عربی گرامر اور قرآن اکرابی گرامر ہمارا فوکس ہے لازٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا تھا مرقب توصیفی کو یعنی صفت جسے ہم ایڈجیکٹیو کہتے ہیں ایڈجیکٹیو کمپاؤن تو بسیکلی ہمارا ٹاپک ناؤن ابھی چل رہا ہے ہم نے کہا تھا جو فرسٹ پارٹ ہے اس کتاب کا وہ ناؤن پر مشتمل ہے ناؤن میں ہم نے کہا تھا یا تو مفرد ہے یا مرقب ہے اور مرقب میں ابھی ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا تھا مرقب توصیفی کو مرقب توصیفی کے بعد آج ہم جس کو ٹچ کریں گے ابھی مرقب توصیفی ہمارا کچھ رہتا ہے اس کے ساتھ جس کو ہم ٹچ کریں گے وہ جملہ اسمیہ ہے ٹھیک ہے نامینل سنٹینس مرقب توصیفی کا ہم نے کہا تھا کہ دو لازمی پارٹ ہیں یعنی دو لازمی اس کے کمپوننٹس ہیں محصوف اور صفت ٹھیک ہے صفت جو اس کی کریکٹرسٹکس کہلاتی ہے یا کوالٹی کہلیں یا پراپٹی کہلیں محصوف جس کی وہ صفت ہے محصوف پہلے ہوتا ہے صفت بعد میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اور دوسرا ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ چاروں لحاظ سے محصوف اور صفت آپس میں کیا ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں چاروں لحاظ سے ہماری مراد کیا تھی کہ اپنے کیس میں جینڈر میں نمبر میں اور قائن میں تو ابھی تک ہم نے اس کے دو رولز پڑے تھے ٹھیک ہے چاروں لحاظ سے میں صرف چاروں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے پچھلا لیکچر جین میں ہے تو کام چل جائے گا تیسرا رول کیا ہے جہاں سے آج ہم نے شروع کرنا ہے مرقبت و صفی کو ہر نیکسٹ رول پچھلے رول کی اوپر بیس کر رہا ہے اگر پچھلا رول آپ نے اچھے سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا تو نیکسٹ ٹیپ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تیسرا رول بیسیکلی سیکنڈ رول کی ایکسپشن ہے سیکنڈ رول یہ تھا کہ محصوف اور صفت چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں تو تھرڈ رول یہ ہے کہ اس میں ایک ایکسپشن ہے وہ ایکسپشن از خود ایک رول بن گئی یعنی بعض اوقات ایکسپشن کی کھڑکی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک پورا روم بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے گھر میں جگہ تھوڑی سی زیادہ نکل آئی نا سٹور بنا لیتے ہیں ہمیں تو وہ یہ ہے کہ اگر جمع مقصر غیر آکل ہو جمع مقصر پلس غیر آکل یہ کس کی بات ہو رہی ہے موصوف کی موصوف ایک تو جمع مقصر ہو جمع کی ہم نے دو قسمیں پڑی تھیں یہ تو ذہن میں ہے نا ایک جمع جو سالم ہے جمع سالم وہ ہے جو قائدے کے تحت آتی ہے یعنی جس کے آخر میں واؤ نون آتا ہے ٹھیک ہے یہ جمع مسلمونا مؤمنونا کافرونا عابدونا صالحونا حامدونا ٹھیک ہے یہ جمع سالم جمع مقصر وہ کہلاتی ہے کہ جس میں واحد کا سیغہ ٹوٹ جاتا ہے مقصر قصر سے ٹھیک ہے جیسے عالم کی جمع عالمونہ کے بجائے کیا آجائے علماء یہ جمع مقصر کہلاتی ہے تو اگر کوئی کوئی لفظ جو ہے وہ جمع مقصر ہے پلس غیر آکل جمع مقصر اور غیر آکل ہو آکل تینی مخلوقات ہیں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا انسان فرشتے اور جنات یہ شعور مخلوقات کہلاتی ہیں تو اگر یہ کیس ہو تو صفت جو ہے وہ واحد معنس آتی ہے ٹھیک ہے موصوف اگر جمع مقصر غیر آکل ہو تو صفت کیا ہوگی واحد معنس ہوگی مثال کے طور پر قالم قلم اگر ہم نے کہنا ہو کوئی خوبصورت قلم تو ہم کیا کہیں گے قالم جمیل یہی کہیں گے اگر ہم نے کہنا ہو بہت سے خوبصورت قلم تو قلم کی جمع کیا آتی ہے اقلام اقلام تو اب اس کی صفت کی آئی اب یہ جمع مقصر ہے اور غیر آکل ہے ٹھیک ہے اس کی جمع سالم کیا ہو سکتی اگر ہم بنانا چاہیں تو قالمون بن جائے گا قالمون سے قالمان بنتی ہے نہیں بنتی مطلب ہم اس کو سمجھنے کے لیے قالمون ہونی چاہیئے تھی واو نون کے ساتھ جمع سالم ٹھیک ہے تو یہاں جو ہے وہ قلم کا جو واحد کا سیگا ہے وہ ٹوٹ گیا درمیان میں الف آ گیا تو اس لیے ہم اس کو جمع مقصر کہہ رہے ہیں اس کے اپنے سیٹ پیٹرنز ہیں جنہیں ہم اوزان کہتے ہیں وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے تو اصل میں اب بات یہ ہے کہ اس کی جب صفت آئے گی تو کیا آئے گا جمیلتن یہ تھر رول ہے اقلام جمیلتن کچھ خوبصورت قلم ٹھیک ہے سم بیوٹیفل پین یہ جمع ہے آنی کیا چاہیے تھی سیکنڈ رول کے مطابق ٹھیک ہے اس کی جمع جمیلون آنی چاہیے تھی سیکنڈ رول کے تحت کیونکہ محصوف جمع ہے تو صفت بھی کیا ہونی چاہیے جمع ہونی چاہیے لیکن تھر رول جو ہے وہ کیا ہے سیکنڈ رول سے ایکسپشن ہے اور یہ خود ایک رول بن گیا کہ اگر محصوف جمع مقصر غیر آقل ہوگا تو اس کی صفت ہمیشہ واحد موننس آئی کی چوتھا رول کیا ہے اس حوالے سے کہ اگر محصوف جو ہے اس کی اوپر تنوین ہے ٹھیک ہے محصوف پر تنوین ہے محصوف اور صفت یہی ترتیب ہے نا محصوف پر تنوین ہے اور صفت کیا ہے معرف باللہ میں محصوف پر تنوین ہے اور صفت معرف باللہ میں یہ ابھی تک کیس ہم نے نہیں پڑا ٹھیک ہے مثال کے طور پر ابھی تک ہم نے کیس کیا پڑا ہے محصوف صفت میں کہ راجولن ٹھیک ہے صالحن کوئی نیک آدمی یہ محصوف ہے یہ صفت ہے ٹھیک ہے تو اس پہ تنوین تو ہے محصوف پر لیکن آگے الف لام نہیں ہے صفت پہ الف لام نہیں ہے یہ یہ نقرہ ہو گیا یہ کیا ہو گیا نقرہ نقرہ مرقب توصیفی ہے دوسرا ہم نے کیا پڑا ار رجول السالح ٹھیک ہے یہ کیس ہم نے پڑا اس میں کیا ہے دونوں معرفہ ہیں یعنی صفت پہ تو الف لام آ گیا وہ مرف باللام ہے لیکن محصوف پر تنوین نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک پیٹرن یہ ہو گیا دوسرا یہ ہو گیا اب تیسرا یہ ہے کہ اگر محصوف مثال کے طور پر زیدن ہے ہم نے کہنا ہو عالم زید عالم زید تو زید محصوف ہے زید پہلے آئے گا ٹھیک ہے عالم اس کی صفت ہے اب زید معرفہ ہے یا نقرہ ہے زید معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی کیا آئے گی معرفہ کیونکہ دونوں العالم محصوف اور صفت دونوں جو ہے وہ اپنی قائن میں سیم ہے العالم زیدن العالم اب چوتھا قائدہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایسی صورت میں جبکہ محصوف پہ تنوین ہے اور صفت معرف باللام ہے تو آپ تنوین کو کھول دیتے ہیں تنوین تنوین کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ زیدن پڑھ رہے ہیں آپ اس کو چھوٹا سا نون لگا دیں گے یہ نیچے زیدن اس کو کہتے ہیں تنوین کھولنا وہی چیز ہے آپ نے اس کو کھول دیا زیدن یعنی لکھنے کا سٹائل ہے دو پیش کے ساتھ لکھ دیں یا نون ساکن کے ساتھ لکھ دیں قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا نون کہیں کہیں نظر آتا ہے آیات میں تو وہ بسیکلی کیا ہے یہی تنوین کو کھولا گیا وہ نون تنوین ہے تنوین کے اندر ایک نون ہوتا ہے چھپا ہوا ہیڈن نون اس کو آپ نے کھول دیا آگے کے آگیا العالم یہ العالم کا جو حمزہ ہے اس کو ہم نے کیا کہا تھا یہ کون سا حمزہ ہے حمزت الواصل یہ گر جاتا ہے جب یہ گر گیا تو کتنے ساکن جمع ہو گئے دو تو اب ہم نے پہلے ساکن کو کیا کرنا ہے حرکت دے دینی ہے جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو ہم نے یہ قائدہ پڑھا تھا کہ پہلے ساکن کو آپ کسرہ دے دیں تو یہ کیا بن جائے گا زیدو نل عالم اس کا تعلق عربی کی کتابت سے لکھنے سے اس رول کا تعلق لکھنے سے کتابت سے یعنی یہ رائٹنگ سے تو یہ فورت رول ہو گیا ہمارا مرکب توصیفی کا نیکس جو ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیاں یعنی مرکب توصیفی جو ہے یہ ہم نے پڑھ لیا اب اس میں سے جملہ اسمیاں کیسے نکلتا ہے اس کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے بیسکلی دیکھیں جملہ جو ہے بنیادی تو ویسے تو کئی قسم کا ہے یہ ہم پڑھیں گے آگے دسیوں قسمیں پڑھیں گے ہم اس کی لیکن بنیادی طور پہ جو معروف قسمیں وہ دو ہیں جملہ اسمیاں اور فیلیا ٹھیک ہے نومینل سنٹنس اور وربل سنٹنس ٹھیک ہے وربل مطلب جو فیل سے شروع ہو ورب سے شروع ہو تو اس کو ہم وربل سنٹنس کہہ دیتے ہیں اور جو اسم سے شروع ہو تو اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں نومینل سنٹنس ہم نے بیسیکلی ابھی جملہ اسمیاں جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ناؤن پڑھ رہے ہیں فرس پارٹ میں ہمارے سامنے ناؤن ہے تو جو جملہ ناؤن سے شروع ہوگا یعنی اس کے شروع میں ناؤن آئے گا اس کو ہم جملہ اسمیاں کہہ رہے ہیں اس کے دو لازمی کمپوننٹ ہیں جس طرح مرقب تصیفی کے دو لازمی کمپوننٹ تھے موصوف صفت تو جملہ کے بھی دو لازمی کمپوننٹ ہیں ایڈیشنل ہو سکتے ہیں وہ پھر ہم بعد میں پڑھیں گے ایک کو ہم کہتے ہیں مبتدہ دوسرے کو ہم کہتے ہیں خبر مبتدہ اور خبر پہلا رول یہ ہے کہ مبتدہ پہلے ہوتا ہے فرس رول کیا ہے کہ مبتدہ جو ہے وہ پہلے آتا ہے خبر بعد میں آتی ہے عام طور پر یہی ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا کہ ایکسپشن آلویز دیئر وہ کھڑکی ضرور کھلی رکھنی ہے ایکسپشن کی ہمیشہ رول کا مطلب یہ ہے کہ یہ اکسری اکسری قواعد ہیں ٹھیک ہے تو جملہ اسمیاں کا پہلا قائدہ ہم نے یہ پڑھا کہ مبتدہ پہلے آئے گا خبر بعد میں آئے گی مبتدہ سے مراد جس سے ابتدا ہو جس سے جملے کی ابتدا ہو اور خبر جو اس کے بعد ہے دیکھیں جملے کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن دی جاری ہوتی ہے عام طور پر ٹھیک ہے عام طور پر مثال مثال کی طور پر ہم کہتے ہیں زیدن جالسن زید بیٹھا ہے زید کیا ہے بیٹھا ہے اب زیدن اسم مبتدہ ہے یعنی اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے جالسن خبر ہے یعنی یہ زید کے بارے میں خبر ہے زید کے بارے میں آپ ایک انفارمیشن جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں یا پاس کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے زیدن قائمون زید کھڑا ہے زیدن آکلون زید کھا رہا ہے ٹھیک ہے زیدن ماشین زید چر رہا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ خبر دے سکتے ہیں تو زیدن مبتدہ مبتدہ یعنی اس سے ابتدا ہو رہی ہے اس کو سبجک سبجکٹ کہہ دیتے ہیں یعنی سبجکٹ پوائنٹ آف ڈسکشن بن رہا ہے سنٹنس میں تو وہ یہاں پہ کیا ہے زید ہے دوسرا کیا ہے خبر اس کو میرے خال میں غالباً پریڈیکیٹ کہہ دیتے ہیں شاید خبر یعنی جو آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ خبر دے رہے ہیں مبتدہ کے بارے میں تو مبتدہ پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے مبتدہ کسی کہتے ہیں جس سے جملے کی ابتدا ہو وہ ناؤن جس سے جملے کی ابتدا اور خبر جو مبتدہ کے بارے میں آپ انفارمیشن دے رہے ہیں اس کو ہم خبر کہتے ہیں سیکنڈ رول یہ ہے جو اہم ہے جس کے ذریعے سے ہم ڈیفرنشیئٹ کریں گے مرقب تصیفی میں اور جملہ اسمیہ میں وہ یہ ہے کہ مبتدہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے مبتدہ ہمیشہ معرفہ ہوگا ٹھیک ہے اب ہمیشہ میں بھی کوئی ایکسیپشن آ جاتی ہے اس کو نہ پکڑ لیجئے گا ٹھیک ہے تو مبتدہ جو ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے یہاں سے ہم نے اس کو فرق کر لیا مرقب تصیفی سے مرقب تصیفی میں کیا تھا ہاں دونوں معرفہ ہیں یا دونوں نکرہ ٹھیک ہے اب ہم اگر اس کیس کو سمجھیں تو تین کیس بنتے ہیں رجولن صالحون ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے اور دوسرا کیس کیس کیا ہے اور دوسرا تیسرا کیس 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 ہے ار رجول صالحون اب اس میں پہلا کیا ہے یہ کیس یہ مرقب تصیفی ہے کیونکہ دونوں نکرہ ہیں ہم نے کہا تھا مرقب تصیفی کا رول یہ ہے کہ محصوب صفت وسط کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں گے دونوں نکرہ ہوں گے سیکنڈ کیس بھی کیا ہے مرقب تصیفی کیونکہ دونوں کیا ہیں معرفہ ہے تھرڈ کیس کیا ہے جملہ ہے کیوں اس میں ایک معرفہ ہے فرس ناؤن معرفہ ہے سیکنڈ ناؤن کیا ہے نکرہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ ہے کیونکہ جملے کا بیسک سٹرکچر یہ ہے کہ پہلا ناؤن جسے ہم مبتداء کہتے ہیں وہ معرفہ ہوتا ہے اور سیکنڈ ناؤن جسے ہم خبر کہتے ہیں وہ نکرہ ہوتی ہے ایک اور اہم بات کہ آدمی نیک ہے اب دیکھیں ایک ناؤن تو یہ ہو گیا آدمی دوسرا نیک تیسرا لفظ ہے ہے جو ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے عربی میں اس کے لئے کوئی ورڈ نہیں ہے انگریزی میں ہے آدمی نیک ہے the man is is آپ لگا دیتے ہیں عربی میں نہیں ہے عربی میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے آدمی کی عربی آگئی نیک کی عربی آگئی صالح ہے کی عربی ہے نہیں ہے ہے کی عربی بیسیکلی اس جملے کے structure سے پیدا ہوئی ہے وہ structure کیا ہے first noun معرفہ ہے second کیا ہے نکرہ ہے تو یہ جملے کے structure میں آکے اس نے ہے کا مفہوم پیدا کر دیا اگر ہم دونوں کو معرفہ بنا دیں یا دونوں nouns کو نکرہ بنا دیں تو پھر وہ ہے کا مفہوم کیا ہے اٹھ جاتا ہے اس structure کو آپ اگر اٹھا کے پھینک دیں گے تو وہ ہے کا مفہوم بھی ترمیان میں سے نکل جائے گا تو ضروری نہیں ہوتا کہ ایک لفظ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے تو دوسری زبان میں وہاں لفظ ہی وہ معنی پیدا کر رہا ہو بعض اوقات لفظ وہ معنی پیدا کرتا ہے دوسری زبان میں اور بعض اوقات لفظ کے بجائے پورا جو اس کا structure ہوتا ہے grammatical structure وہ اس معنی کو پیدا کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بنیادی بات ہے اس کو مطلب ہم لفظ لفظ کا نانا نون نانا شروع کر دیں کہ ہے جو ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنی جو ہے وہ مشق کی طرح اردو میں ترجمہ کریں محمد الرسول اصل میں یہ کیا تھا محمد الرسول ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا تنوین کو کھول دیا ٹھیک ہے یہ جو چھوٹا سا نون ہے اس میں آپ نے کیا کیا تنوین کو کھول دیا اور اس کو کسرہ دے دی تو کون سا رول اپلائے ہوا یہاں پہ فورت مراقب تصیفی کا فورت رول ہم نے یہاں پہ اپلائے کیا ٹھیک ہے محمد نررسول تو کیا ترجمہ کریں گے رسول محمد ٹھیک ہے اور اگر ہم نے اس کو جملہ بنانا ہو تو کیسے کریں گے محمد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اب چونکہ محمد بھی معرفہ ہے الرسول بھی معرفہ ہے دونوں نہ ان معرفہ ہیں تو یہ مراقب تصیفی بنا ٹھیک ہے نیسٹ کیا ہے تفاہن حلون ورمان مرون ٹھیک ہے یہ ہم نے کی تو نہیں تھی نا ایکسرسائید ابھی تفاہن حلو کہتے ہیں میٹھا ہاں ایک میٹھا سیب یا کوئی میٹھا سیب ورمان مرون اور کوئی قڑوا انار مر قڑوا ترش ترش انار کھٹا انار ٹھیک ہے تو یہ کیا بنا مرقب تصیفی ایسے ہی ہے نا مرقب تصیفی اور ساتھ میں ایک اور مرقب بھی بن رہا ہے مرقب عطفی بھی بن رہا ہے ٹھیک ہے حلو واو کی اوپر شد کیوں آئی ہے دیکھیں یہ سارے قواعد اپلائے ہو رہے ہیں واو پہ کیوں شد آئی ہے یہ کون سا قائد ہے یرملون کا قائدہ کہ حروف یرملون سے پہلے اگر تنوین آ جائے تو حروف یرملون پہ کیا آتی ہے شد آتی ہے مرن میں میم پہ شد کیوں ہے یہ بھی حروف یرملون کا قائدہ ہے رمانم مرن ویسے میم پہ شد نہیں ہے را پہ شد ہے لفظ میں کہہ مرن ہے مرن را پہ شد ہے لیکن جملے میں کیوں آئی ہے شد میم پہ قائدے کی وجہ سے اور حروف یرملون کا قائدہ ہے کہ میم سے پہلے تنوین آ گئی تو میم پہ شد آ گئی اس قائدے کا تعلق پہنے سے ہے دکشنری میں آپ دیکھیں گے تو مرن میم کی اوپر شد نہیں ہوگی یہ شد قائدے نے پیدا کی ہے یہ لفظ کی شد نہیں ہے بعض شد ایسی ہے جو لفظ کی ہے جیسے را کی شد قصر عظیم او بیت صغیر کوئی بڑا محل یا کوئی چھوٹا گھر کیا بنا مرقب توصیفی بنا اور ساتھ میں مرقب آتفی بن گیا ار رجول الصالح اوی الملک العادل نیک آدمی یا عادل بادشاہ او کی اوپر کون سا قائدہ لگا ہے اوپے یہ او کی اوپر کیا قائدہ تھا دوہا اجتماعی ساکنین کا اجتماعی ساکنین کا قائدہ یہ تھا کہ دو ساکن جمع ہو جائیں تو پہلے ساکن کو آپ نے کسرہ دے دینا الملک بھی کون سا قائدہ لگا ہے حمزت الوصل کا الملک تھا تو حمزت الوصل کیا ہے گر گیا ہے ٹھیک ہے ار رجل اس پہ کون سا قائدہ لگا ہے را پشاد آئیہ یہ ارملون کا نہیں حروف شمسی کا ٹھیک ہے حروف شمسی کا چھوٹے اور لمبے کلم اب یہ کون سا قائدہ ہے مرقب تصیفی کا تھرڈ رول ہم نے پڑا ہے کہ جمع مکسر غیر آقل ہو تو اس کی صفت کیا آتی ہے واحد موانس ٹھیک ہے اور یہ مرقب تصیفی کے علاوہ اور کیا ہے مرقب آتفیبیا کیا ہے مرقب آتفیبیا اگر موصول کی صفات زیادہ ہوں گی تو تردیب سے پڑھیں گے یعنی شروع والی پہلے سے پڑھیں گے مثلا بڑے اور چھوٹے کلم پڑھیں گے یا چھوٹے اور بڑے کلم تردیب جو مرضی کر سکتے ہیں ہاں جو مرضی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ہماری زبان میں جس طرح سے خوبصورت لگے شفاعتن حسانتن او سیئتن کوئی اچھی یا بری سفارش ٹھیک ہے شفاعتن حسانتن اب اس پہ کون سا قائدہ لگا ہے مرقب تصیفی کا کون سا قائدہ ہے سیکنڈ والا سیکنڈ والا قائدہ یہ تھا کہ چاروں لحاظ سے کیا ہوں گے برابر ہوں گے ہاں یہاں تھا رول نہیں لگا کیونکہ شفا کیا ہے چمہ مقصر نہیں ہے واحد مونس ہے تو واحد مونس مصوف ہے تو اس کی صفت بھی کیا آئے گی واحد مونس آئے گی تو مرقب تصیفی ہونے کے ساتھ یہ کیا ہے مرقب عطفی بھی ہے کوئی اچھیہ بری سفارش سامارن حلون وثامارن مرون کوئی میٹھا پھل اور کوئی کڑوا پھل ٹھیک ہے تو واو کی اوپر کون سا قائدہ لگا ہے واو پہ شاد کیوں آئی ہے کس قائدے کے تحت یرملون کے تحت ٹھیک ہے اور مرون پہ تو یہ بھی یہ بھی یرملون کے قائدے کے تحت ٹھیک ہے ان نفس المتمئنت والرازیت متمئن اور رازی جان ٹھیک ہے ان نفس المتمئنت والرازیت ٹھیک ہے نفس کیا ہے مونس سمائی مونس سمائی ٹھیک ہے ابواب واسیہ او متفرقہ کچھ کھلے اور متفرق متنوے دروازے ٹھیک ہے تو یہ کون سا قائدہ اپلائی ہوا ہاں تیسرا قائدہ تیسرا قائدہ کیا ہے جمع مکسر غیر آکر تو اس کی صفت کیا آئے گی واحد مونس آئے گی ابوابن کس کی جمع ہے بابن کی بابن بابن سے اگر جمع سالم بنانی ہو تو کیا بنے گی باب بابون ٹھیک ہے واؤنون کے ساتھ آئے گی لیکن یہ کیا ہے ابوابن جمع مکسر اور پلس غیر آکر ہے دروازے کی اکل تو نہیں نہ ہوتی آہ بس اس سمن القلیل اوالکسیر تھوڑی قیمت یا زیادہ تھوڑی یا زیادہ قیمت ٹھیک ہے آؤ کی اوپر کون سا قائدہ لگے اجتماعی ساکین ان کا قائدہ لگے چھو جی اب عربی میں ترجمہ کریں یہ ترجمہ تو خیر آپ آپ کر لیں گے عالم محمود محمود پہلے آ جائے گا عالم بعد میں آ جائے گا محمود نل عالم محمود تھا اور العالم تھا تو محمود نل عالم ایک سچا بڑھائی اور ایک جھوٹا درزی پہلے تو کرنا ہے نا ایک ایک کا کیا مطلب ہے یہ کیا ہے معارفہ ہے نکرہ سچا بڑھائی پہلے کے آئے گا بڑھائی ٹھیک ہے نجار سادقن ٹھیک ہے اور کی کیا عربی ہے واؤ نجار سادقن وا جھوٹا درزی پہلے کے آئے گا درزی حیات قاذب ٹھیک ہے بہت سمپل ہے لیکن اس کے لئے چار کلاسے لینی پڑتی ہیں اچھی اور عظیم باتیں تھوڑا سا مشکل باتیں آپ یوں سمجھ لیں قول قول کی جمعہ کیا آتی ہے اقوال پہلے تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ معارفہ ہے یا نکرہ ہے معارفہ ہے نا ٹھیک ہے تو اقوال ہو تو کیا آئے گا الْاقوالُ کیا آئے گا عظیم عظیمت اور اچھی باتیں وَلْحَسَنَتُ جمع مقصر ہے نا غیر آقل ہے اقوال بات کی اقل نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اُس کی جو ہے وہ صفت واحد معنی صاحب الْاقوالُ حَسَنَتُ وَالْعَظِيمَتُ اس طرح سے کر لیں کچھ نیک اور بدکار عورتیں مرد بھی ہو سکتے ہیں بہرحال ایسے جملوں سے اتراز کرنا چاہیے لیکن بہرحال ڈسکرمینیشن جو ہے نا وہ پیدا کرتی ہیں چلیں بہر اب آگے آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ نیک اور بدکار عورتیں کچھ سے کیا مراد ہے نکرائے ٹھیک ہے نیک اور بدکار یہ تو ہو گئی صفات محصوف کیا ہے عورتیں تو سب سے پہلے آپ عورتوں کو لے کے آئیں گے محصوف کو یعنی پہلے آپ نے انیلیسس کرنا ہے جملے کو دیکنسٹرکٹ کرنا ہے اس کے دیکھنا ہے اچھا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ مفہوم اب کچھ کا مفہوم ہی تلاش کرتے رہے ہیں نہیں کچھ کا کوئی مفہوم نہیں ہے وہ نقرائے سے از خود نکل رہا ہے ٹھیک ہے نیک اور بدکار یہ صفات ہو گئیں یہ بعد میں آ جائیں گی محصوف کیا ہے عورتیں ہیں محصوف پہلے لے آؤ چلیں جی پہلے ترجمہ کرنا ہے ہم نے تو ہم نے عورتوں کا ترجمہ کرنا ہے نساؤن نساؤن و فاسق فاجر کہتے ہیں ہم و فاسق آتھون چلیں جی باقی آپ آپ کریں تھوڑی سی محنت آپ بھی کریں نا صحفم متہہرہ ٹھیک ہے کون سا رول اپلائے ہو رہا ہے تھرڈ تھرڈ رول کیا تھا جمع مقصر غیر آکل اس کی صفت کیا آئے گی واحد مونس صحف صحف صحیفے کی جمع ہے ٹھیک ہے ابھی یہ قرآنی مثالیں آگئیں ہیں تو کیا ترجمہ کریں گے پاک صحیفے یا پاکیزہ صحیفے الایام الحالیہ کون سا رول اپلائے ہو رہا ہے تیسرہی جمع مقصر غیر آکل ایام کس کی جمع ہے یوم کی دن ٹھیک ہے الایام الخالیہ اس کی صفت کیا آ رہی ہے واحد واحد مونس گزرے ہوئے دن گزرے ہوئے یعنی جب اللہ کے ہاں جمع ہوں گے ٹھیک ہے تو پھر یہ ان دنیا کے دنوں کو کیا کہا گیا ہے ہاں ایام خالیہ پھر ان مطلب ان کی یاد دھیانی کروائی جائے گی نا ماضی کے دن کہ انسان جا ہے وہ ان کو کیسے گزار کیا ہے کتب کس کی جمع ہے کتاب کی تیسرا قائدہ ہے ٹھیک ہے قیم سیدھی سیدھی کتابیں اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں بالکل سیدھا ان کا میسیج ہے کوئی ان میں ٹیڑ نہیں ہے کجی نہیں ہے بندہ کہے بھئی سمجھ ہی نہیں آ رہی اللہ تعالی کیا چاہ رہے ہیں بالکل واضح پیغام ہے واضح میسیج ہے اب جس کو غلطی لگ رہی ہے تو وہ اصل میں ٹیڑا سمجھنا چاہتا ہے سیدھی سی بات کہ دین کے بنیادی حکم میں بھی آپ کہیں یہ قرآن نے کس بارے میں کہا ہے یہ توحید کی اوپر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے توحید کی اوپر کہ توحید کا میسیج تم اللہ کی کتاب سے نہیں نکال سکتے ٹھیک ہے اور یہی کام تو کیا ہے نا مطلب پچھلی امتوں نے بھی شرک نکالتے رہے اللہ کی کتابوں سے نہیں نہیں وہ پیچھے کوئی وجہ ہے نا وہ تو آیت میں ہے نا تو وہ ہم پھر دیکھیں گے اس کو سرورم مرفوع سریر کی جمع سرور سریر کہتے ہیں بیٹھ ٹھیک ہے بیٹھنے کی جگہ سرورم مرفوع بلند و بالا مسہریان یعنی اہل جنت جو ہے وہ اونچی مسہریوں کی اوپر بیٹھے ہوں گے ٹھیک ہے اقواب موضوعہ کوب کی جمع اقواب ٹھیک ہے تیسرا رول ہے پیالے موضوعہ ایک ترتیب سے رکھی ہوئی ہے جیسے ہم ہوتل میں جاتے ہیں نا تو وہ انہوں نے ٹیبل کی اوپر برطن جیسے سجا کے رکھے ہوتے ہیں تو اقواب موضوعہ ٹھیک ہے نمارک مصفوفہ نمارک یہ بھی جمع مکسر غیر آکل ہیں قالین غالیچے ٹھیک ہے مصفوفہ جو بچھے ہوئی ہوں گے ایک ترتیب سے بچھے ہوئی ہے صف سے ہے ذرابی و مبسوسہ بکھیرے گئے گدیلے حمر مستنفرہ حمار کی جمع حمر گدے مستنفرہ بدکی ہوئی ہے مغانبہ کثیرہ بہت زیادہ مال غنیمت ٹھیک ہے مغانب بھی جمع مکسر غیر آکل ہے تو یہ جمع مکسر غیر آکل کی انہوں نے مثالیں کافی ساری قرآن مجید سے جمع کر دی ہیں مساکنہ طیبہ ٹھیک ہے پاکیزہ گھر مسکن کی جمع مساکن تو جمع مکسر ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہماری ہے جملہ اسمیہ نامینل سنٹنس نامینل سنٹنس کو ابھی ہم نے شروع کی ہے نیکسٹ ٹائم ہم اس کو کوشش کریں گے کہ مکمل کر لیں یہ تو اس کے قواعدہ آگئے ابھی ہم اس کی جن کو ہم نے دیکھ لی ہے ابھی ہم اس کے مشق کی طرف جاتے ہیں جب جملہ بنے گا تو جملے میں آپ نے جو ترجمہ کرنا ہے تو پہلے آپ نے مبتدہ کا ترجمہ کرنا ہے مرقب تصیفی میں ترجمہ کیا تھا آپ وائس ورسہ کرتے تھے جملے میں ترجمہ اسی ترتیب سے کرنا ہے یعنی اردو میں بھی مبتدہ پہلے آتا ہے اور عربی میں بھی مبتدہ پہلے آتا ہے تو العذاب شدیدن عذاب سخت ہے یہ جملہ ہے کیوں جملہ ہے کیونکہ عذاب کیا ہے معرفہ ہے اور سیکنڈ ڈاؤن ناکرہ عذابن علیمن کیا ہے یہ جملہ یا مرقب تصیفی بیسیکلی اس ایکسرسائز کا مقصد ہے کہ آپ ڈیفرنشیئٹ کر سکیں تمیز کر سکیں جملے میں اور مرقب تصیفی میں تب ہی آپ صحیح ترجمہ کر پائیں گے صحیح طرح سے ٹرانسلیٹ کر پائیں گے تو عذابن علیمن مرقب تصیفی ہے معرفہ ہے یا ناکرہ ناکرہ تو کیا ترجمہ کریں گے کوئی دردناکہ ساب اللہ علیمن اللہ جاننے والا ہے جملہ ہے کیا ہے مرقب تصیفی جملہ ہے زیدن عالم جملہ ہے یا مرقب تصیفی دوبارہ سوچ لیں یہ جملہ ہے کیوں کیونکہ زیدن معرفہ ہے اگر اس کو مرقب تصیفی بنانا ہو تو کیسے آئے گا زیدن العالم عالم بھی کیا ہوتا پھر معرفہ ہو جاتا فیعتن قلیلتن ایک چھوٹی جماعت ایک چھوٹی جماعت یا کوئی چھوٹی جماعت کونسا جملہ ہے مرقب ہے مرقب تصیفی ہے ٹھیک ہے الفیعت کثیرتن جملہ ہے جماعت کیا ہے بڑی ہے جماعت بڑی ہے الفیہ کی پہلے آگے اردو اور پھر اس کے بعد کثیرہ کی آگے ٹھیک ہے النفس المتمئنت متمئن جان ٹھیک جملہ ہے یا یہ مرقب تصیفی ہے جملہ ہے جیسے ہم نے مرقب تصیفی میں یہ بات پڑی ہے کہ موصوف اگر جمع مقصر غیر آقل ہو تو صفت واحد مونس ہوتی ہے تو جملے میں بھی کیا ہوگا مبتدہ اگر جمع مقصر غیر آقل ہوگا تو اس کی خبر کیا آئے گی واحد مونس وہی رول جملے میں آکے اپلائے ہو گیا یعنی سابقہ رول کی اوپر بیسیکل ہم اضافہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے العین اللامئتو جملہ ہے مرقب ہے مرقب تصیفی ہے ٹھیک ہے العین اللامئتو کیا درجمہ کریں گے چمکدار آنکھ عدو مبین مرقب ہے ٹھیک ہے کوئی کھلا دشمن مرقب ہے مرقب ہے بات لوگوں کی دشمنیں چھپی ہوتی ہیں تو یہ خاص طور پر شیطان کے بارے میں آتا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے چیلنج کر کے دشمن بنا ہے المعلمون مجتہدون جملہ ہے اچھا موصوف صفت میں ہم نے کہا تھا کہ چاروں لحاظ سے کیا ہوگے برابر ہوں گے ایسا ہی تھا تو مبتداء خبر چار لحاظ سے برابر نہیں ہوتا کتنے لحاظ سے برابر ہوتا ہے تین لحاظ سے باقی قوائد انٹیکٹ ہیں جہاں تبدیلی آئی جو ویرییشن آئی وہ ہم نے پڑھ لی سابقہ قوائد میں تو مبتداء معارفہ ہوتا ہے خبر نقرہ ہوتی ہے باقی کیا ہے دونوں کی جنڈر کیا ہوگی سیم مبتداء خبر کی جنڈر سیم ہوگی دونوں کا نمبر کیا ہوگا سیم ہوگا دونوں کا جو کیس ہے وہ مطلب عام طور پہ اس کو ذرا یوں سمجھ لیں عام طور پہ دونوں کا کیس کیا ہے اور وہ دونوں کس حالت میں رفا کی حالت ٹھیک ہے تو المعلمون مجتہدون تو جملہ ہے ٹیچرز کیا ہیں مہنتی ہیں مجتہد کہتے ہیں مہنتی کو المعلمتان مجتہدتان جملہ ہے یا مرقب توصیفی ہے جملہ ہے کیا ترجمہ کریں گے دو دو استانیاں مہنتی ہیں ٹھیک ہے المعلمتان مجتہدتان جملہ ہے یا مرقب توصیفی ہے کیا ترجمہ کریں گے دو مہنتی استانیاں معلمتان مجتہدتان مرقب توصیفی ہے یا جملہ ہے پہلے یہ پہچاننا ہے مرقب ہے ٹھیک ہے تو کیا ترجمہ کریں گے کوئی دو مہنتی استانیاں زیدن العالم مرقب ہے کیا ترجمہ کریں گے عالم زید زیدن و حامدن عالمان جملہ ہے مبتدا کیا ہے وائد ہے تصنیہ تصنیہ دو ہو گئے نا تو تصنیہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو خبر بھی کیا ہے پھر تصنیہ میں آئی زیدن و حامدن عالمان زید اور حامد کیا ہیں عالمن نہیں کہیں گے عالمان دو ہو گئے نا اقلام طویلتن جملہ ہے یا مرقب ہے مرقب ہے کچھ لمبے کلم اور نہ کرا بھی ہے الاقلام طویلتن یہ جملہ ہے الاقلام طویلتن اس کی خبر ہو گئے قلمان جمیلان دو خوبصورت کلم کوئی دو خوبصورت کلم ٹھیک ہے نا کرا ہے القلوب مطمئنتن جملہ ہے اور کونسا جو ہے وہ قائدہ اپلائی ہوا ہے تھرڈ جمع مقصر غیر آقل ویسے دل کی دل میں عقل ہوتی ہے لیکن بہرحال شاید عربوں نے اس کو کہا کہ جذبات غالب ہوتے ہیں عقل نہیں تو اس لیے یہ کر دیا عالم محمود محمود نِلْعَالِمُ اور محمود عالم ہے محمود عالم ٹھیک ہے عالم ایک معرفہ ایک نہ کرا ہو جائے گا سچا بڑھائی پہلے بڑھائی آئے گا نا ٹھیک ہے اور بڑھائی سچا ہے عالم عالم وعدہ ہو گیا اساتیزہ حاضر ہیں اساتیزہ جمع ہے نا یہ پہلے جملہ ہے کیا ہے مرقبت اسیفی ہے جملہ جب جملہ ہے تو پہلے نعون کا ترجمہ پہلے سیکنڈ کا سیکنڈ المعلمون حاضرون سمپل پریزنٹ ٹیچرز آر پریزنٹ ایک کھلا دشمن مرقبت اسیفی ہے نا تو ترجمہ کیسے کریں گے کراس ایکہ تو ترجمہ نہیں ہوگا وہ تو آ جائے گا ناکرہ میں عدوم مبین سیب اور انار میٹھے ہیں اب یہ کیا ہے جملہ ہے سیب اور انار اچھا اس میں پہلے آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ مبتدہ کیا خبر کیا ہے سیب اور انار یہ دونوں مبتدہ ہیں ان دونوں کے بارے میں خبر دی جارہی ہے اب مبتدہ دو ہو گئے نا ٹھیک ہے تو پہلے اس کا ترجمہ کریں گے سیب اور انار کا آگے کیا ہے میٹھے ہیں دو آگیا خلوانے ٹھیک ہے سبق طویل ہے جملہ ہے تو پہلے سبق کی عربی آ جائے گی اد در سو طویلن طویلن ٹھیک ہے ہاں مذکر ہے نشانیاں واضح ہیں نشانیاں اعیاتو معارفہ ہوگا نا آیات نشانیاں ٹھیک ہے الآیاتو آگے کیا ہے بیناتن واضح ہیں چلیں جی بس ہم قرآن قرآنی مثالیں دیکھ لیتے ہیں باقی جو رہ گیا وہ تو پھر آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ آحد مرقب ہے جملہ ہے جملہ اللہ ایک ہے ٹھیک ہے اللہ قدیر جملہ ہے اللہ قادر ہے قدرت والا ہے اللہ بصیر اللہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے المؤمنون اخوة جملہ ہے المؤمنون معرفہ ہے اخوة نقرہ ہے مومن کیا ہیں بھائی بھائی اخن کی جمع اخوة یہ کونسی جمع ہوگی جمع مقصر ہی ہوگی نا سالم تو واؤ نون کی ساتھ آتی ہے ٹھیک ہے السلح حیر جملہ سلح کیا ہے اچھی چیز ہے بہتر ہے ٹھیک ہے لڑائی ڈالنے سے پھٹا ڈالنے سے سلح کر لینا بہتر ہے ارجال و قوامون ارجال مرد قوامون یہ کونسی جمع ہے جمع سالم واؤ نون کے ساتھ آگئی نا ٹھیک ہے مرد کیا ہیں ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے یہ ترجمے بھی بھی نا تھوڑی سی وہ احتیاط کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ذمہ دار اب ذمہ داری تو ہر عورت چاہتی ہے کہ مرد ذمہ دار بنے بلکہ اسے شکاید ہی ہوتی ہے گھر کی ذمہ داری نہیں سمالتا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ترجمہ کریں کہ اس کا ہاتھ بھی اوپر رہے اور عورت کی شکاید بھی نہ رہے تو وہ جب یہ کہتے ہیں مرد تمہارے اوپر ایڈمنسٹیٹر ہیں تو وہ پھر اس سے تو الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ بہت مانے رکھتا ہے بہت مانے رکھتا ہے تو اب وہ پھر ایسے ترجمے اٹھا اٹھا کے پھر لوگ اس کو جو ہے نا وہ دیکھیں جی ہمارے ہاں جو ہے وہ چلیں بھارت تو اس کی اب جو مشکے ہیں نا وہ مشکیں اب آپ لوگوں نے حل کرنی ہے سال کرنی ہے یہ مشکیں آپ کے سامنے آگئی ہیں دیکھیں ورڈس ایپ گروپ میں ہم اس کو علیدہ سے بھی شیئر کر دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ نہ بھی شیئر کیوں ہوں تو لوگ ایسی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ شیئر نہیں کی تو یہاں سے ہی کر لیں یا وہاں سے بھی کر لیں اس کو بھی ہم شیئر کر دیں گے اور بعد میں جو ہے اس کی کی بعد میں دیکھا کریں خود سے پریکٹس کریں کی بعد میں دیکھیں شروع میں کی دیکھ کے حل کرتے رہیں گے تو اس کا مقصد فوت ہو جائے گا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسی ہے میتز کی طرح ہے لگتا ہے سمجھ آگئی ہے لیکن کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر غلطیاں نکلتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو کیز ہم شیئر کر رہے ہیں اس میں کچھ ٹائپ و ایررز ہیں ٹھیک ہے اس سے یہ بھی بعض اوقات پتا چل جاتا ہے کہ جی نکل تو نہیں ماری ٹھیک ہے ہم نے جان بوچ کے نہیں رکھی وہ ہماری طرف سے بھی غلطی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ جسے کہتے ہیں کہ لکیر کے فقیر کی طرح ایکسرسائز کو حل کریں گے تو وہ غلطی کیا کریں گے دور آ جائیں گے ہمارے ہاں جو عربی کی لغات ہیں عربی کی لغات تو شروع میں ایک صاحب نے بڑی محنت کی کہ اردو عربی کی لغت تیار کی ٹھیک ہے عربی کے الفاظ اور پھر ان کی اردو میں مینے بعد میں آنے والوں نے کیا کیا کہ اپنی لغات تیار کی مارکٹس میں بہت ساری لغات آ گئیں اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کاپی ہے اچھا کاپی کرنے والا بھی بڑی سمجھداری سے کاپی کرتا ہے ایسے تو نہیں نا پکڑا کہاں جاتا ہے پکڑا وہاں جاتا ہے جب اس پہلے نے غلطی کیا جہاں پہ جب یہ وہی غلطی کرتا ہے ٹیکنیکل غلطی تو یہ یہاں پہ پکڑا جاتا ہے بھلے الفاظ کا ہیر پھیر کر لے تھوڑا بہت تو بندہ کاری لیتا ہے کتاب لکھنے بیٹھا ہے ٹھیک ہے پلیجرزم کو آوائٹ کرنے کے لیے آپ کو پروفیسروں کو بڑے طریقے آتے ہیں بی سیوں طریقے انہوں نے سیکھ لی ہے ایک پروفیسر صاحب لگی ہوئی تھے کیسا کریں کوئی اچھا سا آرٹیکل اٹھائیں ٹھیک ہے انگریزی میں گوگل ٹرانسلیٹر میں جائیں اس کو فرنچ میں ٹرانسلیٹ کریں ٹھیک ہے فرنچ میں ٹرانسلیٹ کر کے پھر اس کو دوبارہ گوگل ٹرانسلیٹر میں ڈالیں اور پھر اس کو واپسی جو ہے وہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دیں سارا پلیجرزم آپ کو اڑ جائے گا آپ اس کو اپنے نام سے چھاب دیں تھوڑا جی ایڈیٹنگ کر لیں کیونکہ کچھ زبانیں ایسی ہیں جن میں ٹرانسلیٹر زرہ کافی اچھی ہے چلیں جی سبحانکاللہ